ہمارے بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کے رہنے کا حق ہے اور ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں لیکن دوسرے مذہب کو رہنے والوں کو وہی حق نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے وہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے چنانچہ اس میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے اور دیکھئے قرآن مجید نے وہ اختیار کن الفاظ میں بیان کیا ہے پہلے یہ اصولی بات کہی کہ لا اقراحہ فی الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا میں کائنات کا خالق ہوں میں اگر چاہتا تو سب انسان جو میں کہتا وہی ماننے والے ہوتے لیکن میں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا پھر بتایا ہے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کیا میں نے ہدایت کو اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے یعنی بتا دیا ہے واضح کر دیا ہے اب میرا پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من شعف اليومن من شعف اليکفر جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر رہے یہ اللہ کی دی ہوئی محلت ہے یہ محلت کب ختم ہوگی یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی موت پر ختم ہوتی ہے دنیا کی قیامت پر ختم ہوگی تو اس سے پہلے ساری دنیا کو آپ ایک عقیدے ایک نظریہ پر نہیں لاسکے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر معمولی شان دکھائی خود ذات خداوندی کی قوت اور طاقت کا ظہور ہوا ایک دنیا کو بالکل اُلٹ کر رکھ دیا گیا سرزمینِ عرب اور قیسر و قسرہ کی سلطنتیں اُلٹ گئیں اس کے باوجود اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کثلک عیسائیوں سے کم ہے یعنی دنیا میں تعداد کے لحاظ سے سوہ دو عرب سے زیادہ کثلک عیسائی ہیں اور ہماری تعداد ہم مسلمانوں کی تعداد کوئی سوہ عرب کے قریب ہے زیادہ سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور بھی بہت سے نپتہ ہے نظر کے ماننے والے موجود ہیں یہود ہیں مدمت کے پیروں ہیں ہندو ہیں بہت بڑی تعداد میں یعنی کروڑوں کی تعداد میں کوئی دو چار نہیں تو آپ ان سب سے دنیا میں جینے کا حق چھین لیں گے یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا میسج اس کا پیغام پہنچائیں یہ پیغام پہنچانے کے بارے میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اٹھ کے ان کو دنیا سے بے دخل کر دو اور بہر ہند میں پھینک دو یہ کہا گیا اُدُو اِلَا سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوَعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيهِ اَحْسَنَةِ کہ میرے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤو بڑی حکمت کے ساتھ دلیل کے ساتھ دانشمندی کے ساتھ سلیکے کے ساتھ نصیحت بھی اگر کرنے کا موقع تو اچھے اسلوب میں نصیحت کرو اور اگر کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو جادل ہم بِاللَّتِيهِ اَحْسَنَ اس کے لیے بھی شریفانہ بحث کا طریقہ اخیار کرو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے تو اس میں یہ گنجائش کیسے پیدا کی جائے گی کہ غیر مسلموں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے لہٰذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے یا سوچتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف علانے جنگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار آپ نے لوگوں کو محلت دی آپ نے ان کو حق دیا کہ وہ چاہے تو کفر اختیار کریں چاہے تو ایمان اختیار کریں آپ نے مختلف مذاہِق کے تنوہ اور اختلاف کو گوارہ کیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو بلجبر دین پر نہیں لاؤں گا لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ لاکر رہے ہیں تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے یہ کیسی بات ہے اور کیا اس کا کوئی تصور بھی مسلمان کر سکتا ہے تو ہمیں جو میسج یا پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کی عزت کریں گے سب کی قدر کریں گے ان کا یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ زمین پر رہیں گے اور یہ حق تسلیم کریں گے کہ وہ جس مذہب کو چاہے مانے جس دین کو چاہے اختیار کریں ہماری آخری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ان تک خدا کا پیغام پہنچانے اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی ہمیں تاقید کی گئی ہے اور تاقید بھی بڑے زوردار الفاظ میں کی گئی ہے کہ تم کو صرف یاد دہانی کرانی ہے انما انت مذکر لستہ لحم بمسیتر میں نے تمہیں کوئی داروگا یا تھانے دار بنا کرنی بھیجا تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے تو جب خدا کے پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے اور بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ علیک البلاغ آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے علین الحساب حساب لینا میری ذمہ داری ہے تو اس لیے کسی شخص کو بھی یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے سب کی عزت کیجئے سب کا احترام کیجئے یہ خدا کی دنیا ہے وہ کائنات کا مالک ہے وہ خالق ہے وہ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا قیامت میں سب میں اس کے حضور پیش ہونا ہے دنیا میں ہم کو امن کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا پیغام پہنچانا ہے